بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل سسکرائب کر چکے ہیں تو ہمارے وظائف کو لوگوں تو پنچائیں شیئر کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سی احادیث کی طرف چلتے ہیں جو میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں تاکہ آپ کی زندگی کے اوپر اثر رکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ یہ حدیث سن لیں اور اس پہ جو ہے فورا نہیں عمل کریں لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ نے حدیث سنی ہوگی تو اگر کوئی آپ غلط یا کوئی برائی کر رہے ہوگی تو اس سے آپ بچ جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے اگر تم اسے بلکل سیدھا کرنا چاہوگے تو تم اسے توڑ دوگے یعنی جدائی کی نوبت تک پہنچ جائے گی بات اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پند برداشت کرتے ہوئے رہنے سے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جب ایک تو وفادار بہت ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی وفاداری کو ختم کرے کسی کے لئے تو وہ دوبارہ اس جگہ پہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی اگر تم چاہتے ہو کہ مار پیٹ کے عورتوں کو منع لوگے تو وہ ایسا نہیں ہوتا عورت کبھی بھی اس چیز کو نہیں اپنی عزت نفس کو اگر محبت سے کہو گے نا مار دو تو وہ مار دے گی لیکن اگر اس کو کہو گے کہ یہ چیز زبردستی اس کے پر تشدد کر کے کہو گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی اس کے بچے اپنی اس کو چاہے جان دینا منظور ہے لیکن وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گی اسے کے ساتھ بہت پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ہے عورت ایک بار یا میری بہن ایک بار اپنے شوہر کو یہ پانی پلا دے جو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو یہ ایک ایسے عجیب قسم کا یہ وظیفہ ہے اس کا طریقہ بھی بہت زبردست ہے جو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے جو شوہر یا کوئی بیوی ہے دوسرے توبہ نعوذ بیلہ توبہ استغفار عورت کے نام پر اگر اس طرح کی بات کروں تو میں تکلیف ہوتی ہے کوئی خاتون ہے تو وہ اگر اس طرح کا کام کرے اور بھائی ہے وہ اگر اس طرح کا کام کرے تو اگر وہ کسی اور کی طرف دلچسپی لینا شروع کر دیں یا اپنے گھر کا مغول خراب کر دیں تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے میں بہت تیری سسکرائبر ہیں ان کے کہنے پر یہ وظیفہ پیش کیا ہے نام نہیں گئے سکتے لائیو لیکن یہ ہے ان کے لئے یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ وظیفہ بہت نایاب ہے آپ ضرور کیجئے گا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے بسم اللہ سات سو چھہاسی مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے سات سو چھہاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اتر لے لینا ہے اتر یا اتر اسینشن آئل خوشبو کوئی لے لیں لیکن پرفیوم نہیں لینا کیونکہ پرفیوم میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی اور اللہ معاف کرے اس میں کوئی الکوہل کا استعمال نہ ہو تو پھر گنا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے خوشبو لے لینا ہے اتر لے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ تھوڑا سا اتر آپ نے اپنے اوپر لگانا ہے اب اس کے پر دم کیا کرنا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس پر آپ نے دم کرنا ہے اب آپ نے اوپر سے کیپ اتار کے اور اس کا جو ہے اندر سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نٹس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے اتارنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے پر دم کرنا ہے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس اتر پر دم کر لینا ہے یہ ایک ایسا اتر میں آپ کو بتانے لگی ہوں اتر بتانے لگی ہے سینشن آئل تیار کرنا بتانے لگی ہوں کہ آپ سی مخبت پہ جو ہے بہت زیادہ ہے بھی ہے میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے یہ بنا کے رکھنا گھروں میں نمبر دو یہ آپ اپنے کسی پیارے کے لیے یا اپنے جو عزیز و قارب ہے جو آپ سے دور ہیں ان کے گھر جاتے ہوئے بھی لگا سکتے ہیں آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں توفیر میں بھی دے سکتے ہیں بہت خود پیارا ہے جیسے ہی جس کے آپ طالب کرنے والے ہیں یا جو آپ کا جو مطلوب ہے اس کو طلب کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے بس وہ خوشبو لگانی ہے اب آپ نے اپنی ہسپینڈ کو یا میاں کو کسینا لگانی ہے جہاں پر وہ سوتے ہیں وہاں بھی تھوڑی سی لگا دیں خوشبو جیسے ہی ان کے دماغ میں جائے گی آپ یقین مانیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی جس مطلب کہ مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا وہ مقصد پورا ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں خلط استعمال نہیں کریں یہ بہت نایاب عمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اول آخر دروشیف کبھی نہ بھولیں نمبر تین جب آپ دعا کر لیں ساتھ سو چھاسی مدعب بسم اللہ پڑھ کے اس کے جو ہیں اتر پہ دم کر لیں اتر پہ دم کر لیں تو پھر دعا کریں کہ یہ جس مقصد کے لیے یا اللہ پاک ہم نے یہ تیار کیا ہے وہ موارا مقصد پورا ہو جائیں اور یہ میں نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے اس کا نام لے لیں اس کی والدہ کا نام لے لیں اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کوئی اور چیز یہ کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت لا جواب ہے ضرور ایک دفعہ استعمال کیجئے گا اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیا لکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لئے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ